یہ آیتیں آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 یہ تمام جو ہے پردے کی آیتیں آ رہی ہیں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور پھر جیسا میں شروع میں بتا دی تھی کہ دیکھیں یہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ آیتوں کو صحیح مانے اور مفہوم جاننے کے لیے ہمارے اندر جتنا ایمان مضبوط رہے گا اتنا یہ آیتیں سمجھ میں آئے گی اور یہ آیتیں بڑی پیاری بھی لگے گی بڑی اچھی لگے گی اور پھر جو ہے بڑے اللہ کا احسان لگے گا ہمارے پر کیا پیاری اللہ تعالی نے طریقہ بتا دیا کہ کیا حکم دے رہے اے مومن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنینہ مومنوں سے کہہ دو اب مومنوں میں کون کو نہ آتے بتائیے میں کو شروع میں اب جیسا آمن ہوں ایمان لانے والے مومنوں میں کون کو نہ آتے مومن مرد بھی آتے مومن عورت بھی آتے ہر جگہ اللہ تعالی قرآن کے اندر مومن مرد کو الگ مخاطب کر کے پھر ساتھ میں عورت کو مخاطب ایسا نہیں کرتے ہم جو طریقہ یہاں پر دیکھے قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ مومن مطلب کیا آ جاتا مومن مرد بھی آ جاتے اور مومن عورت بھی آ جاتی تو آیت نمبر 30 میں جو ہے اکثر اس کو ترجمہ کیا کرتے مومن مرد کرتے کیونکہ آگے اللہ تعالی یہاں پر مومن مرد کو مخاطب نہیں کر رہے بلکہ اس میں دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں پھر الگ سے مومن عورتوں کو پھر سے مخاطب کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ تعالی کیا بول رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو مومن مرد بھی لے لیں گے تو بھی اوکی ہے ورنہ پھر مخاطب دونوں بھی ہے ٹھیک ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مومنوں سے کہہ دو مومن مرد اور مومن عورتوں سے کہہ دو کیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں کیا کرنا ہے اپنی نظریں بچا کر رکھیں اپنی نظریں نیچی رکھیں کیوں نظروں کا کیوں بتایا جا رہا ہے کیونکہ جو زنا سے اگر بچنا ہے تو جہاں پر جو ہے کسی کے گھر میں اجازت سے جانا ہے تو اب بعض وقت ایسا ہوتا کہ راستے پر جو ہے ہمارے کو مرد اور عورت نظر آتے تو وہاں پر بھی ہم کو اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے اب نظروں کو نیچی کا مطلب دیکھیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے نظروں کو نیچی پر تو بالکل نیچے منڈی کر لے کیسا یوں جا رہے ہیں اور سامنے کیا ہے ٹکرا لیتے دیواروں کو جو ہے مار لیتے ویسا نہیں ہے بلکہ نظروں کو نیچی کا مطلب یہ ہے کہ حیاء والی آپ کی نظر رہنا ہے اور پھر آپ کو نظریں جو ہے کوشش کرنا ہے کہ کوئی غیر محرم کی طرف آپ کی نظریں جائے ہی نہیں اگر وہ چاہے وہ نظر میں حیاء بھی کیوں نہ ہو پر نظر پہلے تو جانا ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنے رستہ دیکھو آپ اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھو آپ کو جو ہے گھر کے باہر نکلنا ہی پڑتا آدمی کو بھی نکلنا پڑتا عورت کو بھی نکلنا پڑتا تو اب آپ پر کیا ہے یہاں پر کیا کنڈیشن ہے کہ ایک تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ کو ضرورت کے طور پر دیکھنا پڑتا کیونکہ سامنے جب آپ کسی سے ڈیل کر رہے تو وہاں پر اگر آپ نظریں جھکا کر رکھیں گے تو بہت اچھی چیز ہے پر اگر آپ جو ہے کچھ ایسی cases ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنا پڑتا تو وہ ٹائم پر آپ جیسا ایک ڈاکٹر ہے اپنی پیشنٹ کی ٹو ورڈز اس کو دیکھنا ہی پڑے گا تو وہ ٹائم پر کیا ہے وہ نظروں میں حیاء رہنے کا ہے وہ نظریں پاک رہنے کا ہے تو نظریں نیچی کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو لٹرلی نیچے ٹھیک ہے اور دوسرا حیاء سے جو ہے نیچے رہنا ہے یعنی کہ اگر نظریں اٹری بھی تو اس کے اندار حیاء رہنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شہوت کو وہ نیچے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات کو وہ نیچے کر دیتا ہے تو ویسی حیاء والی نظر آپ کی جو ہے رہنا ہے اور غلطی سے اگر کسی پر نظر پڑ بھی جائے ٹھیک ہے اور نظر پڑتے ساتھ آپ کو ایک غلط اگر خیال آ جائے تو فوری نظریں کیا ہے وہاں سے ہٹا لینے کا ہے کیونکہ پہلی نظر تو اللہ تعالیٰ ماف رکھے ہوئے ہیں پر اس کے بعد جو نظر پھر سے جو ہے نظر کے پیچھے جو نظر جاتی ہے وہ نظر پھر اللہ تعالیٰ ماف نہیں رکھے ہوئے ہیں اور صرف نظر پر بھی جو ہے گناہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کوئی کام نہیں کرے جا کے بات نہیں کرے جا کے دوستی نہیں کرے جا کے کوئی جو ہے ٹچ نہیں کرے کچھ بھی نہیں پر نظر بھی اگر آپ رکھیں گے اور وہ آپ کی نظر جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے خائنت العیون ہے اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے تو اگر وہ کریں گے تو پھر آپ کا وہ نظروں کا زنا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے کان کا بھی زنا ہوتا ہے اور پھر شرم کا اس کو پورا کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہے نظر کا غلط دیکھنا کانوں کا غلط سننا زبان کا غلط باتیں کرنا گندی باتیں اپنی زبانوں سے نکالنا تو یہ تمام کا بھی زنا ہوتا آپ دیکھیں کہ ہم تو الحمدللہ کیا سوچتے ہیں کہ نوز بللہ زنا توبہ توبہ ہم تو سوچ نہیں سکتے ہم تو سوال نہیں پیدا ہوتا زنا کے بارے میں سوچ نہیں کرتا سوال نہیں کر سکتے پر دیکھیں کہ زنا بعض وقت ایسا ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ شرمگاہیں اس کو پورا کریں پر زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے غلط چیزیں دیکھنا پورن دیکھنا آج کل تو اتنی بے حیائی آپ گھر کے باہر نکلو ایسے ہورڈنگز لگے ہوئے ایسے بانرز لگے ہوئے نوز بللہ توبہ ہے اور پھر جو ہے اگر آپ موبائل اٹھاؤ تو موبائل کے سکرین کے اوپر گندی چیزیں ہیں اور پھر آپ یوٹیوب کھول دو بیان سننے کے آس تے یوٹیوب کے اوپر جو ہے گندی چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم آپ کو فور ہی اپنی نظریں ایسی جگہ پڑے فور ہی اس کو پلٹھا لینا ہے ہاں پھر تجسسے ای کیا پہنیوئی ہے ای توبہ توبہ کیا گندے کپڑے پہنیوئی ہے چھی 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 بھے تم کو دیکھو کون بولے پہلی بات تو ہم کیا کرتے کتے گندے کپڑے پہنیوئے دیکھنے کے واسے ہم دیکھتے تو اس میں ہمارے کونہ مل رہا انہیں جو بھی پہنیوئی ہے انہیں تو خیر اللہ تعالی کی جو بھی اہمیت اللہ تعالی کی جو بھی والیو ہے یا خیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی انجام کرنے والے جو بھی رہیں گا پر آپ سنچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کرتے آؤٹ آف کیوریسٹی امہ توبہ ایسے کپڑے بہت گندے کپڑے تھے تو وہ بہت گندے کپڑے دیکھنے کے بعد سے ہم مزید اور جو ہے اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل میں دیکھتے زوم ان کر کے بھی دیکھتے توبہ یہاں پر بھی کپڑا نہیں ہے یہ حصے کو بھی نہیں چھپائی توبہ 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 بھئی آپ کو وہاں پر نہیں دیکھنا ہے غلطی سے آپ کو نظر پڑی اور آپ کو دیکھنا کہ یہ گندی چیز ہے آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے گندی چیز ہے ختم آپ کو نہیں دیکھنا ہے ایون عورت بھی عورت کی طرف نہیں دیکھیں گی عورت مرد کی طرف تو سوال ہی نہیں ہے ایون عورت عورت کی طرف بھی نہیں دیکھیں گی اگر وہ گندی چیزیں ہیں تو اب رستے سے بھی جب ہم گزرتے تو وہاں پر ہم کو معلوم رہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ نا یہ ایک ہوڈنگ ہے جو عبد گندی ہے تو پھر دوبارہ آپ وہ ہوڈنگ کی طرف نہیں دیکھنا ہے دوبارہ وہ پوسٹر کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے اور آپ کو معلوم رہتا ہے کہ یہ 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 جگہوں پہ نا فلموں کے بانرز لگے ورہتے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر گندی تفساویر اگر رہتی تو آپ وہ طرف نہیں دیکھنے کا ہے پھر آپ کو نظریں نیچی کر لینے کا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کیا لگی ہوئی ہے دیکھنے کے واسے ہم مزید اور خاص طور پر جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں حالانکہ نیت گندی نہیں رہی تو بھی آپ کو ویسی چیزوں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنے کا ہے اور پھر کیا ہے دوسرا اب یہاں پر ایک تو پہلی کیا بتا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں پھر دوسرا کیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت یعنی کہ پھر آپ کو جو ہے اپنی شرمگاہوں کو بھی آپ کو پروٹیک کرنے کا ہے اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے کو جو ہے اپنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دیتا ہے حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو میں اس کے لئے جنت کی گیارنٹی دے دیتا ہوں مفہومت آرہیوں میں تو یہاں پر یعنی کہ جو بھی عمل اس کی طرف لے کے جانے والا ہے زنا کی طرف لے کے جانے والا ہے ویسے عامال سے ہم کو جو ہے بچنے کا ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالی یہاں پر بتائے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے خوب جانتا ہے تو یہ کیا ہے اللہ تعالی کیا بتا رہے کہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ جو ہے یسناعون جو بھی وہ بناتے ہیں اللہ تعالی اس سے باخبر ہے یعنی کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ زنا کا عمل نہیں ہوتا پر ایک نظر پڑتی ہے نظر کے بعد خیالات آتے ہیں خیالات کے بعد وہ پوری دماغ میں پوری پچر بن جاتی پورے سینز آ جاتے پورے عمل ہو جاتا صرف کس سے نظروں سے ہوتا اللہ تعالی وہ رہے اللہ تعالی کو سب معلوم ہے جو تمہاری دماغ میں جو بھی چل رہا ہے جو بھی چیزیں تم سوچ رہے ہو اللہ تعالی اس کو باخبر ہے اس سے باخبر ہے کیونکہ ہم جو ہے ایکچولی نہیں جانتے کہ ہم ہماری دیکھیں کہ یہ بات ایکچولی عورتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو عدمی کے اندر بھی اللہ تعالی نے کچھ ڈیزارز رکھے ہوئے ہیں عورت کے اندر بھی ڈیزارز رکھے ہوئے ہیں پر عدمی کے ڈیزارز کمپیر ٹو عورت کے بہت ڈیفرنٹ رہتے بہت جو ہے ہائی لیول کے رہتے ہم تصور ایک عورت تصور بھی نہیں کر سکتی کہ عدمی یہ دیکھ کر کیا سوچ رہا ہوں گا ٹھیک ہے اللہ تعالی رکھ دیا ان کے دلوں میں یعنی کہ بس وہ ان کے آزمائش ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے اس کو اور وہ ان کے آزمائش ہے پر عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ عدمی جو ہے کیا لیول تک جا سکتا ہے کیا سون سکتا ہے ایک عدمی ایک نظر پڑھ کر صرف ایک نظر سے انہیں پوری جو ہے سین کریٹ کر سکتا ہے اپنی دماغ کے اندر اور اس کا اس کو فزیکل بھی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر تو برحال تو اب دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے ایک عورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لئے اللہ تعالی آگے کیا بتا دیئے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ ایسے گندے نظروں سے ٹھیک ہے تمہاری بھی اب اپنی اوپر جو ہے ذمہ داری ہیں تو اللہ تعالی آگے مومن عورتوں سے فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دو اب الگ سے ایک تو مومن میں دونوں بھی آگئے تھے پر اب یہاں پر الگ سے اللہ تعالی حکم دے رہے کہ کیا کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں بھی بچا کر رکھیں یعنی کہ تم عورت ہے تو اکثر کیا ہے عورتیں کیا سمجھتی ہمارے کو نظروں کا کوئی پردہ نہیں ہے بس ہم جو ہے جہاں چاہے جو چاہے ہم جو ہے دیکھ سکتے اور ہمارے کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے پر یہاں پر کیا ہے کہ ہم کو بھی اپنی نظروں کو بچا کر رکھنے ہیں انہے سے صحیحہ مردم کی طرف نہیں دیکھنے کا ہے انہے سے صحیحہ تاک-جھانکرنے کا ہے گھر کے باہり اور پھر کھرکیوں میں سے اس میں سے یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں یا پھر جو ہے واہ کیا سمارٹ ہے جی ہاں تو یہ والی چیزیں جو ہے ہم بھی ہم بھی یہ نہیں کریں گے ہم آنکو بھی اس سے بچنے کا ہے تو ہم کیا بتایا جارہا اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور پھر اب دیکھیں کہ نظروں کو بچا کر رکھنے میں جیسا میں بتائی تھی اس سے پہلے بھی کہ کیا چیز آئیں گی کہ آپ کو نظریں نیچی رکھنا ہے اگر دیکھنی کی ضرورت پڑی تو دیکھیں گے پر کیا ہے ہیا کے خیال رکھتے ہوئے وہ ہیا کا خیال رکھتے ہوئے نظریں تو اوپر ہے پر آپ کی شہوت نیچے ہے سمجھ میں آرہا نا نظریں اوپر ہے پر کیا ہے آپ کی شہوت میں ہیا ہے آپ کے ڈیزائرز میں ہیا ہے تو آپ کی ڈیزائرز نیچے ہے تو پھر وہ دیکھنا کیا ہے نارمل دیکھنا ہے یعنی کہ نارمل سینگ جو ہے پھر آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں وہ اوکی ہے وہ جائز ہے جہاں پر آپ کو ضرورت پڑی دیکھنا پڑتا کچھ کیسز میں تو پھر ضرورت پڑی تو یہاں پر کیا ہے کہ پرشہوت آپ کی نیچے رہنا ہے حیاء کے بنی زبط تو نظریں کیسی رہنا ہے حیاء والی نظریں رہنا ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو بھی نظریں نیچے رکھو بولے عورت کو بھی نیچے رکھو بولے تو اب یہاں سے اور پھر ساتھ میں دوسرا حکم کیا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی جو ہے حیاء کی اپنی شرمگاہوں کی زنا سے جو ہے حفاظت کرو تو یہ دونوں احکام آدمی کے لیے بھی آگے عورت کے لیے بھی آگے پھر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ صرف یہاں تک نہیں رکھے بلکہ آگے مزید اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے احکامات نازل فرمارے کیوں کہ دیکھو کہ تم جو ہے بہت ہی خیمتی اشیاء ہو تم بہت ہی نازک چیز ہو تم جو ہے ایسی عام نہیں ہو کہ تم راستے پر جو ہے ہر ایک کے لیے جو ہے ایولیبل ہے کہ جو دل میں چاہے آپ کی طرف دیکھ رہا جو دل میں چاہے آپ کی طرف نظریں اٹھا رہا ہاتھ بڑھا رہا یا پھر آپ سے جو ہے غلط ایکسپیکٹیشن کر رہا یہ کس سے کیا جا سکتا ایک پروسٹیٹیوٹ سے کیا جا سکتا ایک گندی عورتوں سے کیا جا سکتا جس کا کام وہ ہے پر ایک مومن عورت ایک حیاء والی عورت ایک اللہ اور رسول پر ایمان لانے والی عورت سے کوئی جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہا تو پھر وہ عورت سونچے کہ پھر یہ میرے اندر کیا کمی ہو رہی میں کیا جو ہے کر رہی ہوں تو اس میں کیا ہے اس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بناو سنگار دوسروں کو نہ دکھائے کیا کرنا ہے اب اس کو مزید ایک ایکسٹرا اس کے اوپر عمل کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں ایمان کی ضرورت ہے یہاں پر ہمارے کو اپنی پروٹیکشن کے حکم اسی لئے نے دیا جارہا دیکھو ادمیاں جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے لہٰذا تم جو ہے اپنے آپ کو پروٹیک کرو نہیں انہوں جو کرنا ہے ان کے اوپر عمل ہے ان کی اس کے پوچھ ہے پر ہم اپنی حفاظت کے واسطے ہیں ہم اپنے فائدے کے واسطے ہیں ہم کو یہ کام کرنے کا ہے ادمیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے کرنے کا ہے یہ کام اور پھر کیا ہے کہ زینت جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے اپنے بناو سنگار اب زینت کے اندر کیا آئیں گی زینت اب آپ بتائیے ہم سنشیے ہماری زینت کیا ہوتی ہے ہماری ایک تو باڈی ہماری زینت ہے یعنی کہ کیا خوبصورت آنکھ کیا خوبصورت گال اور پھر جو ہے آپ کے لپس ہے آپ کے بال ہے آپ کی جو ہے جسمانیت ہے اللہ تعالیٰ نے جسمانیت ایسی عورت کی بنائی ہے جو اٹرکٹیو ہے ٹھیک ہے پورا جسم اٹرکٹیو ہے صرف چہرے کی بات نہیں کریوں میں پورا جسم اس کا کیا ہے اٹرکٹیو ہے اور پھر جیسا اگر جو ہے جیسا سائیکلوجی کے حساب سے جو ہے معلوم کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرد عورت کی جو ہے جو ہے چیز پہ اٹرکٹ ہوتا تو وہ کیا ہے تو کوئی بال نہیں لکھے بہت کم لوگ جو ہے چہرہ لکھے پر سب سے زیادہ جو جواب آیا وہ جواب یہ ہے کہ عورت کا جسم ٹھیک ہے عورت کا جسم اور خاص طور پر عورت کا سینہ عورت کا چیسٹ جو ہے سب سے زیادہ عجمی کے لئے اٹرکٹیو رہتا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے اب زینت میں آپ کی باڈی آگئی زینت میں دیفنیٹلی آپ کے کلوٹس آگئے جو آپ پہنتے ہیں تو آپ جو پہنتے ہیں تو زینت کے لئے پہنتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے طور پر جو ہے آپ پہنتے ہیں تیسرا جو ہے آپ کی جولری آگئی اس کے اندر آپ کے آرنمنٹس امام چیزیں اس کے اندر آگئی جولری کو آپ کو جو ہے زینت میں آج جاتی آپ کی پھر آپ کا جو ہے وہ ڈھائی کلو کا میک اپ ٹھیک ہے تو جو ہم اپنے چہروں پر لگاتے ہیں تو خیر بہت زیادہ اگزاجرشن ہو گیا مطلب وہ جو آدھے آدھے انچ کا جو میک اپ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو وہ والا جو میک اپ ہے تو یہ تمام کیا ہو گئی ہماری زینت میں آگئے اور اس کا اظہار ہمارے کو دوسروں کے سامنے نیر کرنا ہے اب یہاں پر زینت کا کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کریں دیکھئے کہ عدمی کے لیے جو ہے سب سے ڈیفیکلٹ کام اس کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے کیا ہے عدمی کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ کام کیا ہے نظروں کی حفاظت کرنا ہے عورت کے لیے ڈیفیکلٹ ہے اتا خاص ڈیفیکلٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نظریں اٹھ جاتی پر ہم کنٹرول کر لے سکتے کیوں کیونکہ کیا ہے ہم عدمی کی طرف دیکھیں تو ہمارے دماغ میں پوری پچڑ اور سین نہیں آ جاتے کہ یہ عدمی کے اور اس کے بارے میں اس کے باڈی کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا الحمدل اللہ ٹھیک ہے بہت کم اللہ ما شاء اللہ کچھ ہو سکتے پر جنرلی جو ہے ایک عورت کو عدمی میں ہوتا اٹریکشن کچھ خاص نظر نہیں آتا پر عورت کے لیے جو سب سے مشکل کام ہے اپنے زینت کی چھپانا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ یہ زینت اختیار کرنا عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے عورت کی فطرت کے اندر کوٹ کوٹ کا یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ انہیں زینت اختیار کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک گیادرنگ ہے جس کے اندر کوئی عدمی نہیں کوئی عدمی نہیں ہے کوئی عدمی دیکھنے والا نہیں ہے تو کیا عورت اپنے آپ کو بیوٹی فائی کرے گی نہیں کرے گی اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ عدمی ہے یا عورت ہے کیا ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا اس کو بس اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا ہے بعض وقت تو عورتیں اگر گھر میں بھی اکیلی رہی تو پھر بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بالوں کا خیال کر لیتے رہتی پھر بھی چہرے پہ پھنسی ہو گئی تو پریشان ہوتی حالانکہ ہو سکتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوں گا پھر بھی اس کو اپنی زینت کا زینت ماتر کرتا پھر بھی اس کو چہرے پہ پھنسی آگئی تو انہیں پریشان ہو جاتی حالانکہ ہو سکتا انہیں ایسی جگہ پر ہری جیسا سعودی عرب ہے یا کئی باہر کی جگہ کوئی رشتہ دار آنے والے نہیں ہیں صرف ایک میاں ہے جو صبح شام آتا جاتا میاں کو انہیں دیکھ رہی انہیں اس کو میاں دیکھ رہا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو ابھی اس کو وہ ایک پھنسی جو ہے بڑی ہی جو ہے ماتر کرتی کہ ارے میرے کو پھنسی ہو گئی میرے کو پھنسی ہو گئی یا میرے کو ایسا ہو گیا ٹھیک ہے تو عورت کو زینت بہت زیادہ سب سے خیمتی یعنی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ زینت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے جس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے تو تم اس کو جو ہے کیا کرنے کا ہے کہ اس کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ پھر احکام دے رہے کہ اس کا اظہار تمہا کو لیمیٹیشنز میں رہ کر کرنا ہے ٹھیک ہے لیمیٹس اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اس کا اظہار تم جو ہے ہر جگہ نہیں کریں گے تمہارے یہ جو ہے فطرت میں بساوا ہے کہ تم خوبصورتی کو اختیار کرو گے یعنی کہ تم اپنے آپ کو بیوٹی فائی کرو گے پر ٹھیک ہے کر سکتے اس کی اجازت ہے خوب سنورو خوب میک اپ کر لو خوب جولری پہن لو اچھے بہترین سے بہترین لباس پہن لو پر اس کی لیمیٹیشنز ہے کہ تمہاں کو اس کا اظہار غیر محرموں کے سامنے نہیں کرنا ہے بس یہ ایک ہی تمہارے لیے جو ہے کنڈیشن ہے کرو تم عورت عورت کے سامنے اگر ہے تو آپ بہت اچھی جو ہے میک اپ کر سکتے اچھے سے اچھے کپڑے لباس سب پہن سکتے پر کیا ہے کہ اس کا اظہار غیر محرم کے سامنے ہم کو نہیں کرنے کا ہے بس یہ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کہ کتنی ٹال ہے سلم ہے دبلے ہے پتلے ہے موٹے ہے گڑے ہے لمبے ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے ایسی چیزیں ہیں جو انسان چھپا نہیں سکتا چاہے انہیں اپنے اوپر کتنے سے بھی پردے اڑ لے وہ چھپا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ بورے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یا پھر بعض وقت ایسا ہو سکتا بتا رہے کہ اس کا جو ہے ہم کو چھپانے کا ہے اور پھر کیا ہے اور تیسرا حکم کیا ہو گیا کہ اپنا زینت کا اظہار ہم کو نہیں کرنے کا ہے کس کے سامنے جس کس سے ہم کو پردہ کرنے کا ہے چوہتا کیا حکم دیا گیا ہے اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رکھو کیا کرنے کا ہے اپنے سینوں پر کیونکہ وہ سب سے زیادہ اٹرکٹیو حصہ ہے مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹرکٹ انہیں اس پہ ہوتا ہے تو تم جو ہے اپنے سینوں پر اپنے اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رکھو اور یہ اوڑنیوں کے آنچل صرف غیر مہرم کے سامنے نہیں بلکہ مہرم حضرات کے سامنے بھی جیسا ہمارے باپ ہے بھائی ہے اور پھر جو ہے ہمارے بیٹے ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے سامنے بھی صرف شوہر کے سامنے جو ہے عورت کو اجازت ہے ورنہ پھر یہ تمام اس کے جو مہرم سب سے کلوزز جو رشتے ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے اپنے اوڑنیوں کے آنچل اپنے اوپر ڈالے رکھنے کا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جو بورڈ استعمال کیا گیا ہے وَلْ يَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا خمور کا مطلب جو ہے خمور خمار سے ہے خمار جو ہے اس ڈپٹوں کو کہتے تھے وہ زمانے میں جو عورتیں سروں سے ڈال لیتے تھے پر جہالت کی زمانے میں طریقہ کیا ہوتا تھا ایسا سر پہ جو ہے اگر کبھی آپ لوگ کشمیریوں کو بھی دیکھے ہوں گے کہ جیسا سر پہ ایسا لپٹ لیتے ٹھیک ہے تو سر پہ لپٹ لے کے وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کو نوٹ بانتے تھے پیچھے اور نوٹ بان کے پیچھے اس کو چھوڑ دیتے تھے اس کی ڈپٹوں کو جو ہے اپنے سینوں پر نے لیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک جہالت کا جو ہے ایک طریقہ تھا تو اللہ تعالیٰ بہر ہے کہ ویسا نہیں کرنے کا ہے خمور تمہاراں کو سر پہ سے تو لینا ہی لینا ہے خمور ایکچولی خمار وہی ڈپٹے کو کہتے تھے جو سر پہ سے لیا جاتا تھا یا پھر وہ ایکسٹرہ ڈپٹے کو کہتے ہیں جو انسان جو ہے اپنے اوپر لیتا ہے تو سر پہ سے لے کر آپ کو کیا کرنے کا ہے اپنے سینوں پر جو ہے اس کو ڈال لینے کا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بہر ہے کہ سینوں کو کور کرنا ضروری ہے اب یہاں پر ایکچولی یہ بات تو غیر مہرم کے بارے میں ہو رہی ہے کہ سروں کو اور سینوں کو ڈھاکنے کا ہے پر سینوں کے بارے میں سر کو اگر آپ مہرم حضرات کے سامنے نہیں ڈھاکیں گے والد اور آپ کے بھائی اور ان کے سامنے تو کوئی بات نہیں پر سینوں پر جو ہے ان کے سامنے بھی جو ہے ہم دوپٹوں کو جو ہے لینا ہے تو ایک تو پہلی کنڈیشن جو ہم سورے آراف میں دیکھے تھے کہ کپڑے کیسے ہونا چاہے بلکل ڈھلے ڈھالے ٹھلے نہیں ہونا ہے ٹائٹ نہیں ہونا ہے ریویلنگ نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ لباس کی کنڈیشن ہے اب یہاں پر دوپٹے کیا ہے وہ ڈھلے ڈھالے بھران ہے وہ چیز کو جو ہے وہ چھپائے وہ چیز کو جو ہے وہ ہائیڈ کرے تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بھرے اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑنیوں کے آنچل کو ڈالے رکھو اور پھر کیا ہے اپنا بناو سنگار نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے اور پھر اپنا بناو سنگار جو ہے نہیں ظاہر کرنا ہے اپنے بوسنز کو ظاہر نہیں کرنے کا ہے مگر ان کے سامنے تو اب یہاں پر استثناء کس کے سامنے آپ کو جو ہے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ تمام محرم کی لسٹ ہے یہاں پر عورت کے لئے جو عدمی محرم ہے ان کی لسٹ ہے اس سے پہلے سورہ نور میں کیا دیکھے تھے عدمی کے لئے عورتوں کی محرم کی لسٹ دیکھے تھے اب یہاں پر عورت کے لئے عدمیوں کی محرم کی لسٹ دیکھ رہے ہیں کیا ہے شہر باپ شہروں کے باپ اب یہاں پر محرم کیلئے سٹاری ابھی میں اس پر نہیں جانا چاہ رہی ہوں پہلے میں اس کو پورا سے سمجھ لیں گے اور کریکٹ کر لیں گے تو اب یہاں پر عورتوں کے لئے کیا کیا بتایا گیا ہے بتائیے آپ پہلے پہلا حکم کیا ہوا نظروں کو نیچی رکھنے کا ہے دوسرا حکم شرمگاؤں کی حفاظت تیسرا اپنی جو ہے بناو سنگار اپنی خوبصورتی کا اظہار نہیں کرنے کا ہے اب خوبصورتی کیا ہے اب بعض وقت کیا ہے کہ خوبصورتی ماشاءاللہ اوپر سے جو ہے برخہ پہن لیے اور تمام اندر کی خوبصورتی کو تو چھپا لیے پر برخے کو اتنا خوبصورت بنا دیے کہ پھر وہ جو مقصد سے پہنا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ بھی نیکہ نیکہ ہے یعنی کہ برخے آپ کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ہے بعض لوگ کیا سمجھتے کہ بھئی اچھا خوبصورتی کا اصحار نہیں کرو تو اب ہم جو ہے اوپر سے سکاف لے لیں گے برخے پہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ کپڑے بھی جو ہے خوبصورتی میں آتے تو کپڑوں کو بھی چھپانے کا ہے اور پھر کپڑوں کے اوپر جو چادر یا پھر برخہ یا پھر آپ جو بھی بولو جو آپ لانگ گاؤن جو آپ لے رہے وہ بالکل بھی اس کے مقصد کو پورا کرنے والا ہونا ہے اب یہاں پر ایک اور ایک باتیں جو آتے جاتی سامنے والے کی طرف سے جسٹیفیکیشنز جو آتے جاتے کہ دیکھو بھئے نظروں کو نیچی رکھنے کا ہے بول رہے نظروں میں حیاء رہنا چاہئے تو جب نظریں نیچی ہیں نظروں میں حیاء ہے ٹھیک ہے ہم اپنی زینت بھی اختیار نہیں کرے ہوئے ہیں تو بس ہے بھئی یہ کافی ہے کیا ضرورت ہے پھر ہم جو ہے مزید اس کے اندر جو ہے برخہ پہنے اپنے چہرہوں کو جو ہے کور کریں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی نظریں نیچی ہیں ٹھیک ہے آپ تو جو ہے بہت شریف النفس ہو گئے آپ تو بہت ہی جو ہے حفاظت کر رہے پر جو سامنے والا جو آپ کی اوپر نظریں ڈالنے والا ہے کیا اس کے نظروں کی گارنٹی ہم لے سکتے کیا اس سے بچنے کی گارنٹی ہم کو ٹھیک ہے آپ کی نظریں بچ جاری پر اس کی گارنٹی کیا ہم لے سکتے تو دیکھیں کہ یہ جو ہمارا جسٹیفیکشن ہے یہ پھر جسٹیفیکشن ہمارا صحیح نہیں رہے گا کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اپنے نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو کہ تم اپنے آپ کو ایکسپوز مت کرو اگر تم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو سامنے والوں کی نظروں کی تو تم گارنٹی نہیں لے سکتے اور وہ تمہاری طرف جو ہے غلط نیت سے اور غلط ہاتھ کے ساتھ جو ہے بڑھ سکتا اور تمہاری زندگیوں کو اور تمہاری عزت اور عصمتوں کی بربادی کر سکتا تو اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم ساتھ میں جہاں پر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں وہاں پر دوسروں کی گندی نظروں نبی کریم ساتھ